بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو راضی کر لیں اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری بلائیں ایک سیکنڈ میں دور فرما دیں گے اور اسی کے ساتھ ایک ضروری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے نہایتی محترم ہیں قابل احترام ہیں اور بہت بڑے دائی ہیں حضرت مولانا تارک جمیل صاحب متذیل ہو ان کے دو انٹریوز یا گفتگو میں نے سنی کسی سے اب میں نے اس کو سن رہا تھا تو میں حیران تھا کہ بھئی یہ نہ کوئی موقع نہ کوئی محل بات تو چل رہی ہے کرونا ویرس کی لیکن مولانا پھر چلتے چلتے اسی پوئنٹ پہ آ جائے آ گئے کہ مولیوں نے امت کو انتشار میں ڈالا ہوا ہے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں دیتے بغیرہ 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 اور میں تو مزاج نبوت کے مطابق نرمی کرتا ہوں اور ہر ایک کو ملتا ہوں یہ وہ تو یہ انداز ایک ایسا ہے جس کا میسج لوگوں کی طرف علماء دین کے خلاف جا رہا ہے یہ ایک تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ علماء نے ہی فرقے اور یہ مسیبتیں بنائی ہیں اور ہم تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے دین کے تمام پہلو کی علماء نے حفاظت فرمائی ہے دین کے نرم پہلو بھی ہیں سخت پہلو بھی ہیں صرف ایک پہلو میں چلا جانا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کوئی سرجری ایسی نہیں ہے وہ سرجری ہی نہیں ہے جس میں صرف مرہمی مرہم ہو اور اپریشن نہ ہو جہاد کتال حدود اللہ کا نفاظ حضور نے فرمایا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ گناہگار سے نفرت نہیں گناہ سے تو نفرت ہو اور پھر حق کہنے کے لیے بلا شک حکمرانوں کے پاس جاؤ حق بھی کہو کوئی پتہ بھی چلے جیسے مولانا سمیو لاغ نے کر دیا تھا کہہ تو دیا تھا نا اس کے بارے میں تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے ایک تو یہی ہے کہ مولانا ہمارے بھی دل دکھتے ہیں کہ علماء نے بہت بڑی محنتیں فرمائی ہیں اور دین آپ تک پہنچا ہے مولانا علیہ السرحمہ اللہ کی دعوت علماء کی مرہون منت ہے تو آپ حضرات بھی جب بھی باتیں کریں مذہبی مسائل کے بارے میں یا آپ اپنا ایک اسلام کا ایک نیا ایک انداز دلو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو خدا کے لیے بڑے علماء اکرام سے ضرور مشابرت فرما لیا کریں ہم اور آپ شاہ ولی اللہ سے بڑے نہیں ہیں ہمارا مقام ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں ایسا نہیں ہے کہ پورے پندرہ صدیوں کے سارے تسلسل کو کارڈ کر ہم اپنے آپ کو کچھ پیش کریں تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے اندہ اس امور سے احتیاط فرمائے تو مہربانی ہوگی باقی بڑے لوگ آپ بھی موجود ہیں اللہ مخالد محمود صاحب موجود ہیں مفتی عاظم مولا مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں یا اپنی ہر بات کو دارالوم دیوبند کی مجلس علمی کے سامنے رکھ لیا کرو تو چلو بھی ایک مشاورت ہو جاتی ہے تو جب بندہ اکیلا اپنی دماغ پر چلتا ہے تو یہ سونج کر لے کہ نہ ہم علمِ کل ہیں نہ ہم عقلِ کل ہیں خدا کے لیے توازوں کے پہلو کے اندر کہیں آپ لین سے ہٹ نہ جائیں تو یہ بزرگوں کی لین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اہل السنہ والجماعت کی اس عظیم لین پر اور آپ کی ضرورت ہے ماشاءاللہ اللہ آپ جیسے خطیبوں کی حفاظت فرمائے بسیتنی گزارش کرنی تھی کہ آپ کا جو محنت ہے اللہ اسے قبول کرے تو وہ ساری آپ کی صلاحیت جو ہے نا غلط لین پڑھنا چلی جائے سلام علیکم تک